اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مذہب ہوں گے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی خاص میسج آپ کو بتانے والے ہیں جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایسی کونسی علامات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں محبت بھرے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے عزیز رشتے ٹوٹ جاتے ہیں خون کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ان علامات کا ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کونسی علامات ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ساتھی موجود بلکے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کا بروقت حاصل ہو سکیں دوستو تعلقات جیسا بھی کیوں نہ ہو چاہے خون کا ہو دوستی کا ہو محبت کا ہو ہماری کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی تعلق ہو وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ پھر ویسا نہیں ہو پاتا جیسا پہلے محبت بھرا تھا جانے ان جانے میں کچھ غلطیاں ہم سے ہی ہو جاتی ہیں جس کی سزا ہم ساری زندگی خود کو دیتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں گرگراتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے ایسی کیا غلطی ہوئی تھی بلکل ہم سے ہی غلطی ہوئی تھی جس کی بنا پہ ہمارے وہ تعلق دوستی کا ہو خون کا ہو یا محبت بھرا ہو ٹوٹ جاتا ہے اب دوستو پہلی علامت یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو اپنے لحاظ سے چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے تعلق کے ٹوٹ جانے کی اب دوسری علامت یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کو ٹائم نہ دیا جائے دوستو یاد رہے تعلق کوئی بھی ہو رشتہ کوئی بھی ہو وہ آپ سے وقت مانگتا ہے ٹائم مانگتا ہے اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے اگر آپ مخلص نہیں ہوں گے تو وہ تعلق خون کا ہو دوستی کا ہو آخر کار ٹوٹ ہی جائے گا اب تیسری علامت یہ ہے جس کی وجہ سے تعلق ہمارا ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دونوں کے مابین رابطہ کم ہو ایک دوسرے تک رہسائی کم ہو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا خون کا رشتہ بھی ناپید ہو جاتا ہے وہ رکھا رکھا سا ہو جاتا ہے اس میں وہ محبت جو پہلے تھی وہ نہیں رہتی تو اگر آپ رابطہ نہیں رکھیں گے اگر آپ ایک دوسرے سے ملتے نہیں رہیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ تعلق ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اب چوتھی علامت یہ ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے پر توجہ نہ دیتے ہوں ایک دوسرے کا خیال نہ رکھتے ہوں ایک دوسرے کی قدر نہ کرتے ہوں ایک دوسرے کی عزت نہ کرتے ہوں تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تعلق ہمارا ٹوٹ جاتا ہے مانا وہ تعلق محبت کا ہوتا ہے لیکن اگر تعلق میں اخلاص نہ ہوگا عزت نہ ہوگی توجہ نہ ہوگی قدر نہ ہوگی تو وہ محبت ہی کیوں نہ آخر کار ٹوٹ ہی جائے گی تعلق ختم ہو جائے گا اب پانچوی علامت یہ ہے کہ جب بھی ایک دوسرے میں سے کسی ایک سے غلطی ہو جائے تو وہ معافی نہ مانگے معافی تو دور کی بات ہے وہ اپنی غلطی مانے ہی نہ بلکہ اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے یا یوں کہہ لیں وہ اپنے آپ کو ہی صحیح کہتے رہے حالانکہ غلطی اسی کی ہو تو دوستو یہ بھی بہت بری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہمارا تعلق کمزور ہوتا جاتا ہے اور جب تعلق ہمارا کمزور ہو جاتا ہے تو پھر ٹوٹ ہی جاتا ہے نا اب چھٹی علامت یہ ہے کہ جب دونوں کو ایک دوسرے کی پرواہ ہی نہ ہو ایک دوسرے کی کیئر ہی نہ کرتے ہوں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہی نہ ہوں ایک دوسرے کا خیال ہی نہ رکھتے ہوں پھر تو پکا ہے نا کہ تعلق کے ٹوٹنے کے آثار بہت صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں اب دوستو ساتھویں علامت یہ ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اماندار نہ ہو اس سے جھوٹ بولتا ہو اس سے اپنی باتیں چھپاتا ہو بلکہ اس کو دھوکہ دے رہا ہو تو ایسے معاملے میں بھی تعلق آپ کا کمزور ہے اور یہ ان قریب ٹوٹ جائے گا اب آٹھمی علامت یہ ہے کہ جب ایک دوسرے میں سے کوئی ایک پیار نہ کرتا ہو ایک تو پیار کرتا ہو لیکن دوسرا اس سے پیار نہ کرتا ہو دوستو یاد رہے کہ تعلی ایک حادثے نہیں بچتی اسی طرح سے محبت بھی انفرادی طور پر ہمیشہ نہیں کی جا سکتی محبت کو بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسا رشتہ ہمارے لئے عطا کیا ہے کہ جس میں بندھ کے ایک دوسرے کا سہارہ بن سکیں ایک دوسرے سے محبت کر سکیں اب نامی علامت یہ ہے کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ اس کے ہوتے ہوئے بھی غیر محفوظ ہیں آپ ہر وقت ڈڑتے رہیں اسے کھونے کو بھی ڈڑتے رہیں اس طرح آپ حساس ہو جائیں گے اور یہ حساسیت آپ کو شک میں مبتلا کرے گی آپ کو بے چین رکھے گی آپ ڈیپریشن میں چلے جائیں گے تو یہ بھی بہت بڑی عذیت ہے کہ جس کی وجہ سے تعلق میں وہ چاشنی نہیں رہتی وہ مزہ وہ پیار نہیں رہتا وہ احساس نہیں رہتا تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پیارے دوستو کمیٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ایمن فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی آسان ہو سکے روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر موسیقی موسیقی